چین سے سولہ ہزار کلومیٹر دور امریکی شہر سینڈ یاگو میں سائنسدان ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں وہ دن رات ایسی ویکسین بنانے میں مصروف ہیں جو چین کے علاوہ دنیا بھر کے لوگوں کی جان بجا سکے وائرس کی شناخت ہوتے ہی ماہرین حرکت میں آگئے کیونکہ چین نے وائرس کے جنیٹک کوڈ کی تفصیلات آن لائن کر دی ہمیں چین کے حکومت کی جانب سے جین سیکنس پرام کیا گیا ہے رات بھر کام کرنے کے بعد اگلے روز ہم نے ایک ویکسینز ڈیزائن کر لی ہم نے فیل فور یہ ویکسینز بنانا شروع کر دی اور اس وقت یہ اسی مرحلے میں ہے کہ گرمیوں کے آغاز تک ویکسین کے انسانی جسم پر تجربات کے مرحلے میں ہوں گے ویکسین کی تیاری کے حوالے سے ایسی ٹائم لائن کے کوئی مثال نہیں ملتی ماہرین پہلے ہی ایک دوسرے کرونا وائرس کی ویکسین پر کام کر رہے تھے انہوں نے وہی ڈی این اے ٹکنالوجی نئے وائرس کے لئے استعمال کر دی امریکہ اور اسٹریلیا میں ہونے والی تحقیق کی مالی ماؤنر سی ای پی آئی نامی تنظیم نے کی یہ تنظیم نئے ویکسین کے جلد جلد تیاری میں سمایہ کاری کر دی ہے یہ ایک ضرورت کام ہے مگر یہ ایک تتہائی نازوک وقت ہے ہمیں حقیقتن وائرس کے خطرے کا سوڑنا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وائرس رہتوں کے قبول نہیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ چین میں اس وعبہ کا انجام کیا ہے اور یہ کہ وقت پر کوئی ویکسین بنا پائے گا بھی یا نہیں لیب میں ویکسین کی تیاری کے کام کے یہ ایک تتہائی ہے یہاں مگر ممکنہ طور پر زندگییں بچانے کا یہ کام پوری طرح جائے